بیچلرز کے بھی سٹوڈنٹ کو ایمپل تک کے سٹوڈنٹ کو یہ ہی نہیں پتا کہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا کچھ جاننے کی خواہش ہے میرے ذہن میں میرے ذہن میں کوئی خلش ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کی تلاش میں ہوں میں متلاشی ہوں میں متجسس ہوں کسی چیز کا اور وہ چاہیے اور مجھے وہ چیز جب تک میرے علم میں نہ ہو مجھے وہ بے چین کیے رکھتی ہے میں ٹی وی دیکھتا ہوں ہر کچھ مہینے میں کچھ سیکنڈز عبرت پکڑنے کے لیے میرے کچھ شاگرد ہیں امریکہ میں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ان کو انکہی اور تنہائیاں کا ایک ایک جملہ یاد ہے جو کچھ ہوا یہ تیس پہ انتیس برس میں ہی ہوا اس میں کیا ہوا ایک چیز تو یہ ہوئی کہ پرائیوٹ چیکٹر آ گیا بہت سارا کچھ اکٹھا ہی ہو گیا تو وہ ایک ایسا طوفان آیا کہ اس نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہمارے علمیہ یہ ہے کہ بیچلرز کے بھی سٹوڈنٹ کو ایمپل تک کے سٹوڈنٹ کو یہ ہی نہیں پتا کہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا اور یہ بھی نہیں پتا کہ سوال کیسے کرنا ہے میری ایک ایک ایکٹیوٹی تھی کلاس میں وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سوال کیسے کرنا ہے تو جو بتا رہا تھا اس کو بھی نہیں بتا رہا تھا تو آپ یہ بتا دیں کہ سر سوال کیسے کرتے ہیں پہلے تو یہ تکریں کہ سوال ہے کہ اگر گہری بات ہی کرنی آج تو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کچھ جاننے کی خواہش ہے میرے ذہن میں میرے ذہن میں کوئی خلش ہے اور اس سے دو تین چار دس خدشات ہیں پتہ نہیں کون سا درست ہے تو مجھے تلاش کرنا ہے وہ رستہ کہ جس کے بعد وہ جو خلش ہے میرے ذہن میں وہ اس کو کچھ تسکین مل جائے یہ ایک کوشش ہے مطلب کہ پیاس بھج جائے پیاس بھج جائے وقتی طور پر پھر ایک اور پیاس لگتے ہیں یہ ایک کوشش ہے تو ایک اور کام کرتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ میری جو خلش تھی وہ یہ نہیں تھی میری خلش یہ تھی کہ میں نے آپ کو سوئی کہیں پہ ایسے چوبانی ہے تو اگر تو یہ میں نے کی ہے اور میں نے کنٹروورسی کرنی ہے اور دھکوصلہ ہے کہ یہ سوال ہے تو پھر یہ سوال تو نہیں ہے یہ تو کوئی اور چیز ہے سوال یہ نہیں ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کی تلاش میں ہوں میں متلاشی ہوں میں متجسس ہوں کسی چیز کا اور وہ چاہیے اور مجھے وہ چیز جب تک میرے علم میں نہ ہو مجھے وہ بے چین کیے رکھتی ہے یہ ہے کوشش تو یہ حد کوئی بھی سوال کرتی ہے ٹی وی دیکھتے ہیں سراب بلکل بھی نہیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں میں ٹی وی دیکھتا ہوں ہر کچھ مہینے میں کچھ سیکنڈ عبرت پکڑنے کے لئے اگر صرف زیا صاحب کہتے تھے کہ اگر صرف بھونڈی زبان ہی سننی ہے تو یہاں ٹی وی میں کیونکہ سارا ٹیلیویجن مسئلے کو مسئلہ 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 کہہ جا رہا ہے تو سر یہ خلش یہ جو خلا ہے یہ پیدا شروع ہونا شروع ہوا اور ٹی وی پر ایسے لوگ کیوں آگئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیسے یہ خلا کیوں شروع ہوا یہ تو اللہ جانتا ہے کوئی ایسا باغ ہو جس میں میری رائے میں بہت سے بیل بوٹے لگے ہوں اور پھر اس کی نگرداشت بند کر دیں تو وہاں جڑی بوٹیاں ہو جائیں گی اور کچھ عرصے میں جنگلی چیزیں آ جائیں گے وہاں پہ صحیح سے آپ میں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے پرائیویٹ چینلز شروع ہوئے ہیں ہر تھڑے پہ ایک چینل بن گیا ہے ٹی وی چینل میں انسٹری میڈیا تب سے یہ مسئلہ لگتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ یہ کوئی بہت پرانا مسئلہ نہیں ہے میرے کچھ شاگرد ہیں امریکہ میں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ان کو انکہی اور تنہائیاں کا ایک ایک جملہ یاد ہے ہندوستان میں ہے اور امریکہ میں مقیم ہے کبھی نہیں آئے پاکستان ان کو ہمارے پرانا ڈرامو کا ایک ایک جملہ یاد ہے اپنے بچوں کے نام ان کرداروں پر رکھے ہیں یہ ہندوستانی کچھ میرے سٹوڈنٹس ہیں تو یہ اثر تھا ہمارے اور ظاہر ہے اور بہت سی کہانیاں بے شمار کہانیاں اس بارے میں ہیں یہ اور ابھی کی بات ہے یہ تیس چالیس سال پہلے کی یہ میں آپ کو کچھ دو ہزار سال قبل از مسیح کے بعد بھی نتا رہا تو جو کچھ ہوا یہ تیس پینتیس برس میں ہی ہوا تو اس میں کیا ہوا ایک چیز تو یہ ہوئی کہ پرائیوٹ چیکٹر آ گیا پھر ایک اور بھی چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے مجموعی طور پر کچھ سوچنا بھی بند کر دیا پھر ایک تیسرا کام بھی ہوا جس کو کہہ دے ہیں the perfect storm کہ وہ بہت سارا کچھ اکٹھا ہی ہو گیا تو وہ ایک ایسا طوفان آیا کہ اس نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ایک اور کام بھی ہوا اور وہ کام یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا اور پھر وہ جمع ہوگی چیز کہ دس بارہ پنہ سال پہلے تو یوٹیوبنگ جو تھی یہ کوئی کاروبار تو نہیں تھا بلکل بھئی کسی نے مزاک مزاک میں یوٹیوب بنایا تھا مزاک مزاک میں فیس بک بنایا تھا ایسی ایسی بار ہے پھر وہ بن گیا کاروبار کاروبار اچھا اب وہ ایسا کاروبار ہے کہ جس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو جو نانو نمک چلتا لوگ جو پیسے چاہیے وہ صفر ہے صفر تو ہر قدو ٹینڈا ٹماتر کرنے گا جو ہے وہ یہ کاروبار کر سکتا ہے اسے کہتا ہے نا کہ barrier to entry وہ ہے ہی نہیں میں نے کہا شگر مل لگانی ہے تو میرے بس کی بات نہیں ہوئی تو میں نے کچھ چھوٹی فیکٹری بھی لگانی ہے تو بھائی اس کے لیے تو انویسمنٹ چاہیے اس میں تو نہیں چاہیے تو جب یہ سارا کچھ ہم نے سوچنا بن کیا private sector آیا social media آیا اور ایک دھماکے کٹھے سے ہوا اور سب جو ہیں ایک ویویلا سمجھ گیا ایک دوڑ کا کہ بھاگ رہے ہیں تو وہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے کچھ عرصے میں آپ جیسے باشور لوگوں نے جو مڑ کے دیکھا کہ بھاگتے رہے ہیں میاں وہ دیکھو پیچھے کیا چھوڑا ہے تو زبان پیچھے چھوڑا ہے یہ تو ایک چیز ہے جو پیچھے چھوڑا ہے ایک ایسی بات